4 اپریل 2020 کو پاکستان کی نامور اور خوب روح اداکارہ نادیا جمیل نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ آپ کی دعائیں مجھے باہمت رکھتی ہیں اور نادیا جمیل نے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جنہوں نے ان کے لیے دعا کی نادیا جمیل نے اس ٹویٹ میں خود کی اور پھول پودوں کی تصویریں بھی پوسٹ کی نادیا جمیل نے اپنے پیغام میں بتایا کہ وہ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے آپریشن تھیٹر میں جا رہی ہیں اس سے پہلے 3 اپریل کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اداکارہ نے متعدد ٹویٹس میں بتایا تھا کہ ان میں ایک ہفتے قبل بریش کینسر کی تشخیص ہوئی اور وہ چار روز سے اس بیماری کا علاج کروا رہی ہیں اداکارہ سمینہ پیرزادہ نے نادیا کے ٹویٹس کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ نادیا میں آپ کے جل سے اتیاب ہونے کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں انہوں نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ بہت زیادہ پیار اور دعا آپ کے لیے اداکارہ ارمینہ خان نے بھی نادیا کے لیے نیک تمناؤ کا اظہار اور دعا کرتے ہوئے لکھا کہ آپ بہت جل سہتیاب ہو اور اللہ آپ کو لمبی سہت والی زندگی عطا فرمائے اداکار اور گلوکار علی زفر نے بھی لکھا کہ نادیا بہت سی دعائیں آپ کے لیے نادیا کا کہنا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ مختلف احساسات سے دوچار ہے خوف اور فکر کے احساس سے لے کر اس بیماری کو قبول کرنا سبر سمیت اپنے بچوں اور قریبی عزیز و قارب کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس سماجی کاموں میں پیش پیش نادیا جمیل نے بتایا کہ انہیں بریش کینسر کی سٹیج بن ہے انہوں نے اپنے پیغام میں پاکستان کی خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ بقائدگی کے ساتھ خود کا چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے کبھی بھی اپنے جسم اور صحت کو نظر انداز نہ کریں واضح رہے کہ نادیا جمیل کا شمار نہ صرف پاکستان کی بہترین اداکاراؤں میں ہوتا ہے بلکہ وہ سماجی کاموں میں بھی پیش پیش رہتی ہے بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کے معاملے پر جس فنکار نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی وہ نادیا جمیل ہی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے چاہنے والے ان کی بیماری کا سن کر پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ان کی صحتیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں موسیقی